ترہ گھنڈ میں نینی تال کے کینچی دھام مندر کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہی ہوگا اس مندر کے چمتکاروں کی کہانی یوں تو پوری دنیا میں سنی سنائی جاتی ہے لیکن آج ہم آپ کو اس کے پیچھے کے اصلی کارن کے بارے میں بتائیں گے جانیں گے کہ اس مندر میں ایسا کیا ہے جو یہاں آنے والوں کو جیون کا بلکل ایک نیا ہی راستہ مل جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے فیس بک کمپنی کے مالک مارک جوکر برگ سے لے کر اپل کمپنی کے مالک سٹیو جابز تک کی آستہ اس مندر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ دونوں اپنے جیون میں پوری طرح سے نراش ہو چکے تھے تب انہیں کسی نے یہاں کے بارے میں بتایا دونوں نے یہاں پر کچھ سمیہ بتایا اور بعد میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب دیکھی رہے ہیں ہولیوٹ کی مشہور ایکٹریس جولیا راوبرٹس بھی اس مندر میں نیمیت روپ سے آتی رہتی ہیں کہتے ہیں کہ یہیں کے چمتکاروں سے پرباویت ہو کر انہوں نے ہندو دھرم کو بھی سویکار کر لیا ہے یہ تو کچھ بڑے نام ہیں ورنہ دنیا بھر میں ایسے ہجاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کا جیون اس مندر میں آنے کے بعد بدل گیا آگے ہم آپ کو وہ ضروری بات بتائیں گے جس کے بعد آپ بھی اس مندر میں جا کر اپنے جیون کی ایک بلکل ہی الگ رہا پا سکتے ہیں کیا ہے وہ بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیچی دھام مندر اتنا خاص کیوں ہیں کیچی دھام مندر واسطہوں میں ایک سنت کا آشرم ہوا کرتا تھا جنہیں بابا نیم کرولی کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا جنم آگرہ کے پاس فیروج آباد کے اکبرپور گاؤں میں سال انیس سو کے آس پاس ہوا تھا ان کا بچپن کا نام لکشمی نارائن شرمہ تھا سال انیس سو چونسٹھ میں بابا نے یہاں پر اپنا آشرم بنایا اس سے پہلے وہ یوپی کے فروخ آباد میں ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے جس کے نام پر ان کا نام نیم کرولی بابا پڑ گیا کیچی دھام کا یہ نام کیوں پڑا اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے علموڑا جانے والے ہائیوے پر جہاں پر یہ مندر ہے اس سے ٹھیک پہلے کافی گھوماؤدار سڑکے ہیں جن کے کارن اس جگہ کا نام کیچی دھام پڑ گیا بابا نیم کرولی نے یہاں پر ہنوان جی کے مندر کی ستھاپنا کی جب آپ اس جگہ پر آئیں گے تو خود انبھاؤ کریں گے کہ یہاں کی ہواوں میں منو کوئی جادو ہے یہ چھوٹی سی گھاٹی اپنے آپ میں دیویتا سمیٹے ہوئے ہیں نیم کرولی بابا کے بھکتوں کے انسار آخری سمیے میں وہ بلکل ہنوان جی جیسے دکھنے لگے تھے یہی کارن ہے کہ مانا جاتا ہے کہ نیم کرولی بابا ہنوان جی کا اتار تھے گیارہ ستمبر انیس سو تھیتر کو بابا نے اپنے بھوتک شریر کا تیا کر دیا لیکن ان کے چمتکاروں کو لوگ آج بھی انبھاؤ کرتے ہیں بابا کے ایسے ہی چمتکاروں پر امریکی ناغرک ریچرڈ ایلپرٹ نے مریکل آف لوو نام سے کتاب لکھی ہے اب ہم آتے ہیں ان باتوں پر جن کا دھیان آپ کو اس مندر میں جانے سے پہلے جرور رکھنا چاہیے سب سے پہلی اور ضروری بات تو یہاں کہ نیم کرولی مندر میں کوئی لالچ یا انوچت مانگ لے کر کبھی نہ جائے یہاں آنے سے پہلے سمبھا ہو تو مانسہار اور شراب کا پوری طرح تیا کر دیں کچھ سمیں پہلے سے روج ہنوان چالیسہ کا پارٹ کریں اور بھگوان کا دھیان لگائیں نیم کرولی بابا کے مندر میں ان لوگوں کا کلیان نشچت روپ سے ہوتا ہے جو نجی جیون میں نسوارتھی اور دوسروں کی سہائتہ کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ بھی اگر جیون کے کشٹوں سے پریشان ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی جیون میں کوئی چمتکار ہو تو سچے مند سے اس مندر میں پرارتھنا کے لیے جرور جائیں اور بابا کے دیوے چمتکاروں کو انبھاو کریں موسیقی